ایک اہم خبر ہے جو آپ کے سے شیئر کرنی ہے پاک فضائیہ کی فیفت جنریشن فائٹر جیٹ کی جارے پیش قدمی ہے خوشائند خبر ہے پاک فضائیہ میں پہلے فیفت جنریشن فائٹر جیٹ کی شمولیت کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہ پہلا فیفت جنریشن فائٹر جیٹ ہے جو کہ جے 3-1 جلد بیڑے میں شامل ہوگا منمائندہ خصوصی سلمان عوان ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلمان بتائیے گا اس جیٹ کے حوالے سے چند روز پہلے ایرشیف نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان ایر فورس جو ہے فیفت جنریشن فائٹر جیٹ جیٹ 31 کے حصول کی بنیاد جو ہے وہ رکھ چکی ہے اور جلد یہ تیاریں پاکستان میں لینڈ کرتے دکھائی دیں گے تو اس حوالے سے ہم نے دفاع ذرائے سے بات کی اور ہمیں یہ چیز سامنے آئی ہے یہ بات پتہ چلی ہے کہ اس حوالے سے امنی تیاریاں جو ہیں وہ ایک طرح سے شروع کر دی گئی ہیں اور بہت جلد آپ دیکھیں گے مستقبل قریب میں پاکستان ایر فورس کے تربیت یافتہ پائٹر جو پائلٹس ہیں ان تیاروں کو جیٹ 31 تیاروں کو پاکستان میں لینڈ کرواتے دکھائی دیں گے اور پاکستان جو ہے امریکہ کے سوا کسی دوسرے ملک سے سٹیلت پائٹر خریدنے والا پہلا ملک ہوگا اور یہاں پہ یہ بڑی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ چین سے جو تیاروں کا حصول ہے پاکستان ایر فورس کے لیے نیا نہیں ہے دونوں ملک جو ہیں پہلے بھی تیاروں کی خریدوں فروغ کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں ملک جی ایف سیونٹین تھنڈر جیسے شاندار جوائنٹ وینچر کی بھی کامیاب مثال رکھتے ہیں اور اس حوالے سے دفاعی ذراکہ کہنا ہے کہ فیفت جنریشن فائٹر جیٹ کے حصول کے لیے ایک عملی طور پر پیش رفت ہو چکی ہے اور یہ جو پیش رفت ہے یہ پروسس جو ہے وہ کئی برس پر محیط نہیں ہوگا بلکہ جلد ہم دیکھیں گے کہ یہ جیٹ پاکستان میں لینڈ کریں گے اور دوسری طرف پاکستان کا ایک اور فیفت جنریشن فائٹر جیٹ پروگرام جو ہے جو کہ ترکی کے ساتھ بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھڑا اور اب تک تقریبا تقریبا اپنی تیشدہ ٹائم لائن کے مطابق ہے وہ پروجیکٹ ہے ٹی ایف ایکس کا پروجیکٹ جو کہ پاکستان اور ترکی کا ایک جوائنٹ وینچر ہے یعنی کہ دونوں اسلامی ملک دونوں برادر ملک جو ہے مل کر ایک فیفت جنریشن فائٹر جیٹ بنا رہے ہیں اور یہ پروجیکٹ جو ہے اس کے حوالے سے بھی دفائی درائی کا کہنا ہے کہ یہ کیونکہ اپنی ٹائم لائن کے قریب قریب ہے اور ٹو تھاؤزن تھرٹی کی ایک ٹائم لائن ہے اس کے قریب قریب یہ دو تیارے جو ہیں دونوں ملکوں کی ائر فورس کے اندر یقینی طور پر پہلے ترکی کے اندر اور پھر پاکستان ائر فورس کے اندر یہ تیارے جو ہیں وہ ہمیں شامل ہوتے دیل سائے دیں گے دوسری طرف ہم بھارت کی بات کریں تو ایک طرف اگر آپ کو یاد میں دلاؤں تو بھارت نے روس کے ساتھ مل کر فیف جنریشن فائٹر جیٹ پروگرام کا آغاز کیا تھا باتچیت ہوئی تھی لیکن پھر بھارت نے روس کو سرخ چنڈی دکھا دی اور وہاں سے بھارت بھاگ نکلا دوسری طرف بھارت کا اپنا تیجس جو ہے اس کا پہلا ورجن آلموس فلوک ہو چکا ہے دوسرے ورجن کا ڈھنڈورہ پیٹا جا رہا ہے اور جو بھارت کا اپنا ایڈوانس فائٹر جیٹ جس کو ایڈوانس میڈیم کومبیٹ ائر کرافت کا نام دیا گیا ہے وہ ابھی تک صرف ڈرائنگ بورڈز پر ہے تو یقینی طور پر پاکستان ایر فورس جو ہے وہ ساؤتھ ہیشیا میں پہلی فضائی قوت ہوگی جو کہ فف جنریشن فائٹر جیٹ نہ صرف خریدے گی اپنے بیڑے میں شامل کرے گی بلکہ اس کو تیار کر کے اپنے بیڑے میں بھی شامل کرے گی بہت شکریہ سلمان اوان آپ نے میری ڈیٹیل سے آگاہ کیا